بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پوری کوشش کی اور وہاں بندے چندے بھیجے اور پٹیشنز بھی جمع کروائیں شکایتیں بھی جمع کروائیں اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے آپ سنے نا عمران خان کے مخالفین سے تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں تو یہاں عمران خان کے خلاف ان کو کرنا ہے اور یہاں کی سیاست اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آپ مذہب کو استعمال کریں تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن جب وہ آکسورڈ یونیورسٹی میں شکایت لے کر جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کٹر اور پکا مسلمان ہے بنیاد پرست آدمی ہے اور وہ اسلام کی بات کرتا ہے تو آپ کی روایات عمران خان سے میچ نہیں کرتی لہذا آپ عمران خان کو یہاں پہ الیکشن نہ لڑنے دیں یعنی یہ منافقت کی انتہا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا مجھے اچھی طرح یاد ہے ماضی میں جب خواجہ عاصف صاحب تشریف لے گئے تھے امریکہ تو وہاں جا کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی عمران خان صاحب تو بڑے اسلامی آدمی ہے بڑے بنیاد پرست آدمی ہے بڑے فنڈامنٹلسٹ ہے اس قسم کی باتیں انہوں نے امریکہ میں جا کے کہی تھی لیکن وہی خواجہ عاصف جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہاں عمران خان صاحب کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ گوروں کے ساتھ جوڑیں یہودیوں کے ساتھ جوڑیں غیر مسلموں کے ساتھ جوڑیں تو یہ ان کی دونوں جگہ پہ الگ الگ سیاست ہوتی ہے لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ایکچولی اب یہ ایک دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے یہ جو کام برطانیہ میں کرتے ہیں یہاں پہ within no time یہاں پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو اور جو کام یہاں کرتے ہیں وہاں پہ ان کو فوراں پتہ چل جاتا ہے تو اب وہ چلاکیاں ماضی والی چل نہیں سکتی ہیں ماضی والے کام یہ کر نہیں سکتے لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے اور ان کی لڑائی جو ہے وہ اس یوت کے ساتھ ہے جو فیفت جنریشن وار کو لڑنا جانتی ہے تو انہوں نے ان کی چنگی طبیعت صاف کی ہے اب آکسفرڈ کے مختلف جو ایکٹیویسٹ ہیں جن کا آکسفرڈ سے تعلق ہے زیادہ تر پاکستانی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بھرپور کمپین چلائیں گے اور اب تک ان کی جانب سے آنے والی اطلاعات کے مطابق عمران خان فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے اور عمران خان صاحب کا بڑا زور ہے آکسفرڈ کے آنے والے الیکشن میں اور نہ صرف عمران خان صاحب کا بڑا زور ہے اس الیکشن کے لیے بلکہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو چالیس کیمپسز ہیں چالیس کیمپس ہیں آکسفرڈ یونیورسٹری کے اور پھر یہ الیکشن اس طریقے سے ہوگا تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سب سے فیورٹ کینڈیڈیڈ ہے ہم پورا زور لگائیں گے عمران خان صاحب بھرپور زور میں ہے اور زیادہ چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب یہ الیکشن جیت جائیں لیکن اعتراض کرنے والوں کی اب حالت تو دیکھیں یہ بچارے جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ آکسفرڈ کے دروازے سے ٹاپ کے اندر نہیں دیکھا ہے انہوں نے کبھی یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی آکسفرڈ یونیورسٹری تو کیا وہاں کی کسی تھرڈ کلاس یونیورسٹری کے بھی چانسلر نہیں بن سکتے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کانوکیشن کے اوپر جا گئے نا تو سر پہ ٹوپی پہن کے خوش ہوتے ہیں کہ جناب ہم بن گئے کچھ تو ان کی اتنی قابلیت ہے ان کو تو میرٹ کے اوپر کبھی داخلے نہیں ملے تو یہ آکسفرڈ کے چانسلر بننے میں عمران خان صاحب کی مخالفت ہی کریں گے اور کیا کریں گے تو اب ظلفی بخاری صاحب نے کنفرم بھی کر دیا کہ عمران خان صاحب کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے حالانکہ پی ایم ایلین نے بڑی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی لیکن ان کا یہ کلیم ہے اور بی بی سی پہ بھی یہ کلیم آیا کہ عمران خان صاحب اب امید بار ہے اور وہ الیکشن لڑیں گے اور جو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ کامیاب نہیں ہوئی اب ایسے میں فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے مسلم لیگنون نے ایک ہنگامی اجلاس کیا لاہور میں اس ہنگامی اجلاس میں میاں نواز شریف تھے شباہ شریف تھے باقی ان کی پارٹی کے اہم ترین لوگ تھے وہ سارے بیٹھ گئے مریم نواز وغیرہ تو انہوں نے وہاں پہ لاہور میں ایک ہنگامی میٹنگ کی اس میں میاں صاحب نے حسب توفیق جتنا ان کا دماغ ہے جتنی ان کی سمجھ ہے اس کے مطابق میاں صاحب نے ایک پتہ بھینکا یا میاں صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس سٹیٹمنٹ کو لے کے پورا پاکستان جو ہے نا وہ میاں صاحب کی ایسی کی تیسی پھیر رہا اچھا خاصہ پاکستانی میاں صاحب کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اچھا خاصہ پاکستانی میاں صاحب کو بھولانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں میاں صاحب کوئی نہ کوئی ایسی بھونگی مار دیتے ہیں کہ دوبارہ پورا پاکستان میاں صاحب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو آ بیل مجھے مار والی بات ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ اڑتا ہوا تیر جا رہے ہیں میاں صاحب بلاوجہ بیچ میں آ رہے ہیں اب آپ اس کو غور کریں نا میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ کیا ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دی دیا میاں صاحب نے یعنی ایک طرف نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بجلی کے منصوبے ہیں مہنے لگائے ہیں لیکن ان منصوبوں سے جو مہنگی بجلی بنتی ہے ان کے لیے ذمہ دار عمران خان ہے یا یہ اس طرح تو پاکستانیوں کو آپ صاحب ویسے ہی کہہ دیں کہ پاکستانی بے وکوف ہیں یا میاں صاحب آپ ویسے ہی کہہ دیں کہ پاکستان کی پوری قومی پاگل ہے اور آپ پاگل بنانے کے لیے آئے ہوئے وہ سر لوگ پاگل تو نہیں ہیں میاں صاحب اگر آپ کا دماغ تھوڑا کم کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے پاکستانیوں کا کم کام کرتا ہے کہ لوگ بڑے آرام سے مان لیں گے کہ مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے اور بھئی دھائی سال پہلے آپ نے اس کی حکومت گرہ دی تھی جب آپ نے اس کی حکومت گرہ دی تو پچپن روپے کا آٹھا کلو ملتا تھا آپ اس کو ڈیڑھ سو تک لے کر گئے جب آپ نے اس کی حکومت گرہی تو ایک سو اسی روپے کا ڈالر تھا آپ اس کو دو سو اسی کے تین سو تے اوپر لے گئے تھے جب آپ نے اس کی حکومت گرہی تو پٹرول ڈیڑھ سو روپے اور اس کے نیچے ملتا تھا آپ اس کو اٹھا کے تین سو کے قریب لے گئے میاں صاحب گئے آپ نے مہنگا کر دیا کھانے پینے کی چیزیں آپ نے مہنگی کر دی اور وہ سولہ روپے کا بجلی کا یونٹ بیچتا تھا آپ بجلی کے یونٹ تو ستر روپے تک لے کر چلے گئے میاں صاحب تو لوگ پھر بھی کہیں کہ جی عمران خان نے مہنگائی کی ہے گیس آپ نے مہنگی کی بجلی آپ نے مہنگی کی ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی ٹیکس آپ نے ظالمانہ پاکستان کے اوپر لگا دیا تاجر آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کسان آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں مزدور آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تنخواہ دار طبقہ آپ کے خلاف احتجاج کر رہا اور مہنگائی کی ہے عمران خان نے یہ اس عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں جو پچھلے تیرہ مہینے سے جیل کے اندر بند ہے ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی یعنی مو اٹھا کے الزام لگا دی یہ ساری کی ساری جو ہے مہنگائی وہ عمران خان کی وجہ سے وہ بھی عمران خان کی وجہ سے کیسے آگئی آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلا معایدہ بھی آپ نے کیا یہ جو نیا معایدہ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کر رہے ہیں کہ پوری قوم کا جو بازو ہے نا وہ بیلنے میں آپ دے رہے ہیں پوری قوم کا جوس آپ نکال دیں گے جس طرح آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر رہے ہیں صرف اپنا نظام چلانے کے لیے کیونکہ آپ نے جو ایک پریبلیج کلاس ہے جو بہت بڑے اور طاقتور لوگ ہیں ان سے تو آپ نے ٹیکس لینا نہیں میاں صاحب نہ آپ لوگوں نے خود دینا غریب آدمی کا آپ نے خون نہ چوڑنے ایم ایف کے ساتھ مل کے اور ان سے آپ نے پیسے لینے یہ آپ کا طریقہ واردہ تھا جس پہ آپ چل رہے ہیں تو میاں صاحب بے وکوف لوگوں کو نہیں بنا سکیں گے کیونکہ کچھ فیکٹس اور ہیں ایک تو دیکھیں ایک نیا سروے بھی آیا ہے اور وہ سروے کیا بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے چورانوے فیصد لوگوں نے یہ بتایا نائنٹی فور پرسنٹ آف پاکستانیز انہوں نے یہ بتایا کہ روز مرہ کی چیزیں جو وہ خریدتے ہیں ان میں ان کی پریشانیاں اور مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں چورانوے فیصد صرف چھ فیصد رہ گئے ہیں اور چورانوے فیصد پاکستانی تھوڑے دن پہلے سروے آیا تھا وہ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں وہ صرف چھ فیصد رہنا چاہتے ہیں اب چورانوے فیصد کہہ رہے ہیں جناب ہم روز کی چیزیں ہی نہیں خرید سکتے حالات ایسے ہیں اب وہ چھ پرسنٹ تو وہی ہیں جو بہت امیر لوگ ہیں ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا دوسرا سروے کے اندر آیا ہے کہ پاکستان کی کیا معیشت بحال ہو سکتی ہے تو پاکستان کی معیشت بحالی کی جو امید ہے پاکستان میں پہلے باون فیصد لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن اب پاکستان میں صرف 33 فیصد لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے 67 فیصد لوگوں کو یعنی دو تھائی پاکستانی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے کم سے کمی اس حکومت میں تو نہیں ہوں گے پاکستان کو مضبوط معیشت سمجھنے والوں کی تعداد کتنی ہے صرف 12 فیصد پاکستانی رہ گئے ہیں جو پاکستان کو ایک مضبوط معیشت سمجھتے ہیں باقی 87 88 فیصد پاکستانی وہ اب پاکستان کو ایک مضبوط معیشت نہیں سمجھتے تو میاں صرف ذمہ دار تو پھر آپ ہیں یہ سربیس تو آپ کے دور میں آ رہے ہیں یعنی ہر چیز کا الزام اٹھانا اور اٹھا گے آپ نے عمران خان پہ لگا دینا ہے آپ کی بیماریوں کا الزام بھی آپ عمران خان پہ لگا دیں آپ کی نلائکی کا الزام بھی آپ عمران خان پہ لگا دیں لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں اس کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے اس کا الزام بھی عمران خان پہ لگا لے آپ نے جتنی ڈیلیں آج تک فرمائیے اور جتنی سادشیں آج تک کی ہیں سب کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں پہلی جنگ عظیم کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں دوسری جنگ عظیم کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں یہ ڈانلڈ ٹرمپ پہ گولی چڑی ہے اس کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں جو ایٹ بھی ضمائق ہوا تھا اس کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں میاں صاحب کا بس چلےنا تو میاں صاحب اپنے گھر کے اندر ہونے والی چھوٹی بھی چھوٹی بارداد کا الزام بھی عمران خان پہ لگا دیں ہر چیز کا الزام یہ اٹھتے عمران خان سوتے عمران خان مجھے یاد ہے عمران خان نے کہا تھا میں انہیں رولاؤں گا لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنا زیادہ رولائیں گے عمران خان صاحب نے انہوں نے ان کو تباہ کر دیا ان کو اٹھتے بیٹھتے عمران خان کے علاوہ نہ کچھ سمجھ آتا اور نہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے اور عمران خان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک کاروائی ہو رہی ہے ابھی کچھ ریپورٹر سے میری بات ہوئی کچھ جنرلسٹ رہے ہیں انہوں نے میری بتایا کہ ججوں کے بہت بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے ہیں یہ جی پنجاب بھر کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ججوں کے تبادلے ہوئے ہیں اور ان میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ خاص طور پر وہ ججز جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف اس کی لیڈرشپ یا اس کے کارکنوں کو انصاف فرام کیا ان ججز کے تو ضرور تبادلے ہو گئے ہیں خاص طور پر جج عباس صاحب جو تھے جو سرگودہ کے تھے جنہوں نے بتایا کہ ایجنسیاں انہیں تنگ کر رہی ہیں اس کے اوپر ایک انکوائری بھی ہوئی تھی اس کے اوپر لاہور ہائی کوٹ نے بقاعدہ نوٹس لیا تھا وہ جج صاحب بھی ٹرانسفر کر دیا گیا جن ججز نے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے کیسز میں ان کو انصاف فرام کیا وہ بھی ٹرانسفر کر دیا گیا یعنی بہت سارے شہروں کے اندر ججز جو ہیں ان کو اب ان کے عودوں سے اٹھا کر ادھر ادھر کر دیا گیا ہے پنڈی میں لاہور میں سرگودہ میں گجرہ والا میں اٹک میں جیلم میں چکوال میں رہمیہر خان میں ہر جگہ پہ ججوں کو تبدیل کیا گیا ہے تو یہ جناب پاکستان میں اس وقت جوڈیشلی کی صورتحال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو لگتا ہے ایسا کہ سارے کنٹرول کرنا چاہتے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کنٹرول میں آ جائے حکومت کو جو ہے نا وہ لیجٹی میسی نہیں مل رہی سب مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اوپر ٹھپا نہیں لگ رہا لوگوں کا اعتماد حکومت پر بحال نہیں ہو رہا اور اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھ جائے یا اس حکومت کو عمران خان صاحب تسلیم کر لیں کم سے کم مذاکرات کرنا تو ایک الگ بات ہے مذاکرات تو آپ دشمن سے بھی کرتے ہیں جنگ میں بھی مذاکرات ہوتے ہیں لیکن کیا اس حکومت کو عمران خان صاحب تسلیم کر سکتے ہیں یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز عمران خان صاحب اس کے اوپر جو ہے منظوری کا ٹھپا نہیں لگا یہ عوام کے ووٹو اور منڈیٹ کے ساتھ نہیں آئی یہ منڈیٹ سے محروم حکومت ہے تو اب ایک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے اچک صحیح سے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا محمود کانا اچک صحیح صاحب سے نون لیگ نے رابطہ کیا جی بیکڈور چینل لی کروا دیں پی ٹی اے سے مذاکرات کروا دیں کوئی کمیٹی بنوا دیں کوئی برائے راست مذاکرات کروا دیں کوئی بیکڈور مذاکرات کروا دیں کوئی چیز تو کروا دیں لیکن پھر پبلیکلی جو احسن اقبال نے اور خواجہ آصف نے اس کو ڈینائے کیا لیکن دیکھیں یہ تو پبلیکلی بھی کہتے رہے ہیں بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے تو اس کا مطلب یہ جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بند کمروں میں یہ پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں بند کمروں میں یہ میٹنگ کر رہے ہیں بند کمروں میں یہ منتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو منایا جائے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں کوئی ہمیں فیس سیونگ دیں یا ہماری حکومت چلے کیونکہ عمران خان صاحب جب مانیں گے تو پبلیک کا کانفیڈنس آئے گا پھر تھوڑے پیسے باہر نکلیں گے پھر پاکستان کی اکانومی چلے گی سیاسی استحقام سماجی استحقام خاص طور پر جو ہے وہ معاشی استحقام اس طرف پاکستان جائے گا اور سیاسی ادم استحقام تب تک رہے گا جب تک عمران خان صاحب اندر رہیں گے اور جب تک عمران خان صاحب اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ منڈٹ والی حکومت ہے تو فیلحال تو عمران خان صاحب ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اب شہباز شریف صاحب جو لے کر آئے تھے ایف بی آر کا نیا چیئرمن جناب نے آتے ہی ایسا کارنما کیا کہ پہلے مہینے میں ہی ایک سو گیارہ عرب روپے کم ریونیو کلیکشن ہوئی ہے ایک سو گیارہ عرب کا نقصان ہے ریونیو کلیکشن میں اب عوام تیار ہو جائے اس کا بدلہ بھی انہوں نے عوام سے لینا ہے اور دوبارہ عوام کے اوپر دیا بوج یہ ڈالیں گے ایک خبر یہ ہے اور یہ بڑی امپارٹنٹ خبر ہے کیونکہ ہمیں بڑی مار پڑی ہے یہ میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے زیادہ تر آئی پی پی کے وہ منصوبے لگائیں اس ملک میں وہ پاور پلانٹ لگائیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستانیوں کو سینکڑوں نے ہزاروں ارب روپے ہر سال دینے پڑتے ہیں اس مد میں جہاں بجلی نہیں بن رہی یعنی وہ بجلی بناتے ہی نہیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں یا بہت کم بجلی بناتے ہیں اور ہم بہت زیادہ بجلی کے پیسے دے رہے ہیں کوئی پچیس فیصد بنا رہے ہیں تو ہم سو فیصد کے پیسے دے رہے ہیں کوئی دس فیصد بنا رہے ہیں تو ہم سو فیصد کے پیسے دے رہے ہیں کوئی پچاس فیصد بنا رہے ہیں تو ہم سو فیصد کے پیسے دے رہے ہیں تو یہ ہے جی کپیسٹی پیمٹ ان کی اب آپ کو میں ایک چیز بتانے والا ہوں کہ چوبیس آئی پی پیز ایسے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق چوبیس ٹونٹی فور دو درجن آئی پی پیز ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ دس سال میں بجلی پیدا ہی نہیں کی گزشتہ دس سال میں انہوں نے بے شرمی ڈھٹائی اور میں اس کیوں گا اور کیا کھوم ہے میرے موہ سے کوئی اور بات نکل جائے گی انہوں نے بجلی پیدا ہی نہیں کی بجلی پیدا ہی نہیں کی انہوں نے بجلی پیدا نہیں کی اور بارہ سو ارب رپیہ پاکستان کی حکومتوں نے ان کو دے دیا یہ ہے جی پاکستان کے ساتھ جو کھانچیں یہاں پر کھلے ہوئے ہیں ان میں جو ہے وہ آر ایل انجی سے اور گیس سے چلنے والے جو گیارہ پلانٹس ہیں ان کو دی گئی چار سو اٹھاسی ارب رپے بجلی بنائے بغیر زیرو کوئی پروڈکشن نہیں چار سو اٹھاسی ارب رپے دے دیئے قوم کے ان کو تیرہ پلانٹ ایسے ہیں جو فرنس آئل سے چلتے ہیں ان کو سات سو اٹھاون ارب رپے دے دیئے بانہ سو ارب رپے سے زیادہ پیسہ ہم نے ان کو بانڈ دیا باپ کا مال ہے کسی کے زیرو بجلی پیدا کی عورت پکڑی گئی تھی جس نے باپ اور بیٹی کو گاڑی کے نیچے دیا تھا اس کی ایک میڈیکل رپورٹ آئی ہے بلڈ کے اور یورن کے جو نمونے تھے ان میں سے اور پتہ چلا کہ اس کے سیمپلز کے اندر پتہ چلا کہ وہ نشے میں تھی ویسے اس کی حالت دیکھ کر بھی لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نشے میں تھی اور نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس پہ ایک مقدمہ اور بھی درج کیا گیا اور اس عورت نے نیچے دیا باپ کو اور بیٹی کو وائی فائی کی سہولت ہے اس کو جیل میں وائی فائی کا مطلب سمجھتے آپ کہ آپ کے بعد انٹرنیٹ ہوگا تو پھر آپ موبائل ہوگا تو انٹرنیٹ ہوگا نا لیپ ٹاپ موبائل کوئی اور چیز آپ کو کچھ تو دیا ہو انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آپ کو وائی فائی کی سہولت اس لیے دی ہوئی انہوں نے تو انٹرٹین کیا جا رہا ہے جیل میں کئی بھی گھوم پیڑ سکتی ہیں ہر طرح کی سہولت ان کو وہاں پہ میسر ہے جیل کے اندر کراچی میں اب آئیس کا نشہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا لیکن میرے پاس ایک انفرمیشن ایک اور سورس سے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے ایکچولی اور گراؤنڈ یہ بنائی جا رہی ہے کہ فیوچر میں ایک آدمی پہ پرچا دیا جائے گا اور اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور وہ آدمی اس بات کا اعتراف جرم بھی کر لے گا کہ ہاں میں نے کسی کھانے والی چیز میں نشہ آور چیز ملا کر نتاشہ نامی عورت کو کھلا دی دی یعنی ایک آدمی آئے گا یا عورت آئے گی وہ اعتراف جرم کریں گے کہ ہم نے کھانے والی چیز کے اندر فلان دوائی ملا کے یا نشہ ملا کے اس عورت کو کھلا دیا اس نے جان بوجھ کر نشہ نہیں کیا تھا تو یہ جب وہاں سے نکلی اس کی حالت خراب ہوئی تو یہ نشہ میں تھی تو اس لیے اس سے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کیونکہ یہ اپنے سینسز میں نہیں تھی اور وہ جو نشہ کیا تھا وہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا کسی نے اس کی کھانے کی چیز میں یا پینے کی چیز میں نشہ ڈال دیا تھا لہٰذا یہ مقدمہ اس کے اوپر ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ ایک کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ کسی کو دھے تو وہ پانچ دس سال جیل میں رہنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گا اگر جیل میں اس کو فیسلیٹیز مل جائیں تو اور جب اچھا وقت دیکھیں گے تو اس کی بیل بھی ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے لوگ تو مردیں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پچھلے تو سکھ میں آ جائیں گے تو یہ ایک نیا کھیل ہے اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے ہم بھی رکھیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ